اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم وہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم اتا کیا تمام چیزوں کے نام بتا دیئے ان کو علم اتا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے اگر تم سچے ہو تو اب فرشتوں نے جو آجزی کا اظہار کیا ہم نے اس کی تفسیر تو اس کا بہت سارا دیکھ لیا تھا آیت یہ ہے کہ ان فرشتوں نے کہا سبحانہ کا یا اللہ تو پاک ہے لا علم لنا ہمارے پاس ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے اللہ ما علم تنا یعنی کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے سوائے اس کے کہ ما علم تنا جو کچھ تنے ہمیں سکھایا ہے جس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے بے شک تو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے قولا یا آدم امبئہم تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا آدم اے آدم امبئہم خبر دو انہیں بی اسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی یعنی کہ جو آپ کو سکھائے گئے جو پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا فلمہ ہم باہم بی اسمائہم جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان تمام چیزوں کی خبر دی قولا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اَلَبْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اِنِّي اَعْلَمُ مَا سَبْسَ زیادہ جاننے والا ہوں غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین کا غیب اور آسمانوں کا غیب زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا غیب میں جاننے والا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَبْتُمُونَ اور میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم اطاق کیا تھا اس کی تو ہم نے تفسیر دیکھ لی تھی کہ وہ مطلب خلاصہ اس کا یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے جو کچھ بھی ہے جو کچھ دنیا میں بننا ہے جو کچھ بنے گا ان تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا نام جو اللہ تبارک و تعالی نے جب پوچھا تو آپ نے ان سب کا ذکر فرمایا فرشتوں سے پوچھا تو وہ عاجز آگئے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نہیں جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں علم ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس نے فرمایا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں انی عالم غیب السماواتی اور ارد میں زمین اور آسمان کا غیب جاننے والا ہوں اب جب اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی طرف یا غیب کے علم کی طرف اشارہ کیوں فرمایا تو یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں غیب السماواتی والارد کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس وقت علم ادا کیا گیا تھا جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ حاضر چیزیں نہیں تھیں ایسا نہیں تھا کہ وہ چیزیں موجود تھیں وہ غیب تھیں تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عالم غیب السماواتی والارد اگر تو وہ چیزیں موجود ہوتیں تو پھر تو یہ فرمانے کی ضرورتی نہیں تھی پھر تو مطلب کوئی ایسی چیزیں جو سامنے موجود ہیں فرشتوں کے ممکن وہ نہیں چانتے لیکن انہیں نظر آ رہی ہیں وہ غیب تو نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانا کہ میں سب سے زیادہ غیب جانتا ہوں چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم میں نے دیا ہے ان کو سارے نام میں نے سکھائے ہیں تو یہ دلیل اس چیز کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جو کچھ ابھی نہیں ہوا تھا جو کچھ غیب میں تھا جو کچھ موجود ہی نہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا اب یہاں سے ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے باقی تفصیل تو پھر آگے جہاں پر خاص ذکر آئے گا نا غیب کا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے لیکن ایک چیز کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو وہ اپنے انبیاء کو فرشتوں کو جو چاہے وہ مستقبل کی خبر مستقبل کا علم غیب کا علم وہ عطا کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں اور اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کوئی بھی تفصیل اٹھا گے پڑھنے قرآن پاک کی کوئی حدیث کی کتاب پڑھنے پرانے بزرگوں کی کوئی کتاب پڑھنے سب کے اندر یہ چیز مطلب متفقہ طور پر ہے حدیث کے اندر بھی موجود ہے ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ فرشتے اور انبیاء فرشتے اور انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں اللہ تبارک وطالعہ کا تو ذاتی ہے لیکن ہم چونکہ اللہ تبارک وطالعہ کو تو ڈریکٹ سن نہیں سکتے فرشتوں کو بھی نہیں سن سکتے ہمیں تو انبیاء نے بتایا لیکن اللہ فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہمیں غیب کی خبر نہیں بتا سکتا اللہ تبارک وطالعہ ذاتی طور پر فرشتے اور انبیاء اللہ تبارک وطالعہ کی عطا سے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں بتایا اپنی طرف سے نہیں انبیاء کو اللہ نے بتایا جیسے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بے شمار پڑھتے ہیں قیامت کی نشانیاں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سارا کچھ کیا ہے حضور نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کیسے بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں علمت آ کیا اب یہاں پر جو میں آپ کو اہم چیز بیان کرنا چاہتا ہوں حضور کے علاوہ ہمارے لئے اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور شخص اگر غیب کی خبر دے مستقبل کی خبر دے کوئی بزرگ ہو کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی بھی ہو وہ بتائے کہ فنان سال میں آنے والے سالوں میں آنے والے وقت میں یا تمہارے ساتھ یہ ہوگا ممکن ہے اس کی بات صحیح ہو اللہ تعالیٰ کے وطالعہ بساوقات اپنے اولیاء کو اپنے نیک بندوں کو یہ لقا فرما دیتا ہے اس چیز کا قرآن پاک میں یا حدیث میں ثبوت موجود ہے لیکن غیر نبی پر نبی کے علاوہ جو کوئی بھی غیب کی خبر دے گا اس پر سو فیصد یقین کرنا یہ گمراہی ہے ہم نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان بزرگ نے بتایا تو اب یہ ہی ہوگا نہیں یہ غلط ہے یہ درجہ ہے یہ چیز کہہ دی گئی ہے اب یہ ہی ہونا ہے یہ درجہ صرف اور صرف نبی کا ہے بس نبی کے بعد یہ درجہ کسی کا بھی نہیں ہے یہ صحابہ کا بھی نہیں ہے اولیاء اور مزرگان دین کا تعبین کا آتبا اور تعبین کا کسی کا بھی یہ درجہ نہیں ہے کیا کہ ان کی پیشنگوں یہ موجود ہیں مزرگوں کی صحابہ اکرام کی بھی کچھ موجود ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کو نبی کے مقابلے میں نہیں لاسکتے کہ جیسے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تو اب یہ ہونا ہی ہونا ہے تو فنان بزرگ نے کہا ہے تو اب یہ بھی ہونا ہی ہونا یہ ایسا نہیں ہے حضور کے کوئی مستقبل کی خبر دیں مثال کے تو ابھی اسی کو دوبارہ لینے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ یہ نشانیاں رونما ہوں گی اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے تو وہ تو معاذ اللہ حدیث کا انکار کر دے گا کہ مخاری شریف سے لے کے کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھ لے قیامت کی نشانیاں موجود ہیں ساری کے ساری قرآن میں تو نہیں آئی نا آقا علیہ السلام نے اللہ تمہارے کا وطالہ کی طرف سے ہی بتائیں ان کا انکار کرنا بساوقات کفر بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی غیر نبی نبی کے علاوہ کوئی شخص غیب کی خبر دے تو اس پر سو فیصد یقین رکھنا ہی گم رہی ہے کہ وہ غلط ہو سکتی ہے اس کے اندر یہ احتمال موجود ہے نبی کی بتائی ہوئی خبر میں احتمال موجود نہیں ہے اب دوسری چیز جو اہم ترین حکم شریعت کا غیر نبی سے غیب کی خبر پوچھنا بھی جائز نہیں ہے استخارہ جائز ہے استخارے میں غیب کی خبر نہیں ہوتی حدیث پاک کے مطابق استخارہ حقیقت میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے پر مشورہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کوئی کسی بزرگ کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے لئے استخارہ کر دیں انہوں نے بتا دیا آپ کے لئے یہ بہتر ہے یہ غیب کی خبر مانگنا نہیں ہے یہ ان کا مشورہ ہے ایک طرح سے یا ان کا تجربہ ہے مطلب جو کچھ بھی وہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا رہے ہیں لیکن کسی کے پاس جا کر جیسے نجومی وغیرہ کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں نجومیوں کے پاس یہاں بھی فلان کے اندر فلان بزرگ کی روح آئی ہوئی ہے یہ ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں یہ چکر بہت چلتے ہیں کوئی مطلب بزرگوں کی روح آئی ہوئی ہے فلانے کی حاضری ہوئی ہوئی ہے جنات کی حاضری ہوئی ہوئی ہے آپ کو غیب کی خبر کہاں سے ملی میں نے جی جنات سے پوچھا ہے میں نے نجومیوں سے پوچھا ہے یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں اور اگر ان پر یقین کیا جائے تو یہ کفر تک جا سکتی ہے غیب کی خبر انبیاء دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وطالعہ دے سکتا ہے اللہ کی عطا سے فرشتے اور انبیاء دے سکتے ہیں پوچھنا جائز نہیں ہے اگر بتائیں تو اس پر سو فیصد یقین رکھنا بھی جائز نہیں ہے ممکن ہے درست ہو ممکن ہے غلط ہو باقی پھر اس کی تفصیل آگے جہاں پر آئے گی ہم انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے اب اس کے بعد اگلی آیات ہیں آیات نمبر چونتیس سے لے کے آگے چالیس اکتالیس تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عوضہ اللہ ہم نے شیطان الرجیم ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کر دیا اللہ علیہ السلام سوائے علیہ السلام کے ابا وستقبرا اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا وکانا من الكافرین اور وہ کفار میں سے ہو گیا وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن اے آدم رہیے انتا آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وقلا منہا رغدا حیث شکتما یہاں سے جو کچھ جنت میں یعنی کہ جو کچھ چاہیں وہ کھائیں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَتَا لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے فَعَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ تو شیطان نے انہیں مطلب وہ وسوسہ ڈالا یا لغزش میں مقتلع کر دیا عنہا اس درخت کے ذریعے سے فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو وہ نکال دیا انہیں جہاں پر وہ تھے وَقُلْ لَا بِتُو اور ہم نے انہیں کہا یعنی کہ انہوں نے وہ جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں سے انہوں کو نکال دیا گیا وَقُلْ لَا اور ہم نے کہا اِحْبِتُو نیچے اتر جاؤ وَعْدُكُمْ لِبَعْدِنْ عَدُوبُنْ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُنْ وَمَتَاعُنْ الْاحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت مقررہ تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے یعنی کہ زمین تمہارے لئے اب ٹھکانا بھی ہے اور زمین میں تمہارے لئے فائدے بھی ہیں فَتَلَقَّو آدَمُ مِنْ رَبِّهِ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند فَتَلَقَّو کچھ سیکھ لیا کالیمات ان چند کالیمات فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو پھر آپ نے توبہ کی ان کالیمات کے ذریعے سے اور ان کی توبہ قبول ہوئی اِنَّهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے قُلْ لَحْبِتُو اور ہم نے کہا اے بے تو اتر جائیے منہا یہاں سے جمعیاں سب کے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَعْبِيَ حُدَایَ اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو اس پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ ہی وہ غمدین ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جس نے کفر کیا وَقَذَّبُوا جُٹْلَایَا بِي آیَاتِنَا ہماری نشانیوں کو یا آیات کو اولائق اصحاب النار وہ دوزخی جہنمی لوگ ہیں انفیا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ تفسیر کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر ایک لفظ آیا بھی آیاتنا ہماری آیات کو آیات کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے تو اس تعلیٰ میں ہم یہ قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہہ دیں گے یہ بھی اللہ تبارک بتانا کی نشانی ہے ویسے لفظی معنی اس کا جو ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے اب پہلے میں آپ کو اس کی احادیث ارز کر دیتا ہوں جو کچھ مطلب اس کے اندر احادیث بیان ہوئی ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی باقی تفسیر کی طرف جلتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا گروب کے اندر ہم پہلے کچھ اس کی روایات دیکھ رہیں گے کیونکہ اس کا تعلق ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے اللہ تبارک بتانا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا انہیں بزرگی بڑائی عطا کی اور انسانوں پر احسان فرمایا فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور اسی طرح مطلب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک بتانا نے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے سے پہلے جو ہم نے پچھلی کلاس میں آیات پڑھی تھی ان کے اندر اللہ تبارک بتانا نے واضح فرما دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں جندت میں نہیں تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تبارک بتانا کی منشاہ تھی کہ انہیں زمین پر بھیجنا ہے کوئی نہ کوئی سبب بنا کر اور وہ سبب ایسا جس سے لوگوں کو سمجھ آ جائے لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نصیحت ملے ہم وہ نصیحتیں بھی آخر میں دیکھیں گے انشاءاللہ اب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی جندت میں بھیج دیا گیا جندت میں گئے تو اللہ تبارک بتانا نے فرمایا کہ بس جو کچھ مرضی کھاؤ اس درخت کے پاس نہیں جانا اس خاص درخت وہ درخت کیا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں اس درخت کے پاس نہیں جانا اگر اس درخت کے پاس تم گئے یا اس درخت سے تم نے کچھ کھایا تو پھر جو ہے وہ تم ظلم کرنے والوں میں سے یا حد سے زیادہ بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب ان بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے امام قرطبی بغیرہ نبی لکھا اور وہ یہاں پر مطلب ایک مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے گناہ یہی تکبر ہے پہلا گناہ جو ہے نا جو شیطان نے کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کروا آدم علیہ السلام کو تو جو شیطان نے پہلا گناہ کیا وہ تکبر تھا اب آوست اکبرہ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا پہلا گناہ جو شیطان سے ہوا وہ تکبر تھا اور اب حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرماتے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا دودھکار دیا جائے گا اسی تکبر کی وجہ سے شیطان کفر میں پڑ گیا اور پھر وہ رجیم دودھکارہ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا جو فرشتوں کا سردار تھا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اب آگے جو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جنت کا اور جنت سے آنے کا اس قرآنی عبارت سے یہ جو ہم نے بھی آیات پڑھی اسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوال اسلام کو پیدا کر دیا اسی لئے تو فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی علماء وغیرہ کے علماء سے حضرت عبداللہ بن عباس نے دوایت کیا کہ عبلیس کے مردود قرآن دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی علم کو ظاہر کر کے پھر ان پر کچھ اونگ آئی جب وہ سو گئے تو جب اٹھے تو دیکھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سرانے کسی عورت کو بٹھایا اور وہ ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا آنکھ کھولی اور دیکھا تو آدم علیہ السلام کے دل میں ان کے لئے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے قریب سے پیدا کیا تھا عورت کو تو آپ کے دل میں ان سور محبت پیدا ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح فرما دیا اور پھر وہ جنت میں انہیں رہنے کا حکم ادا کیا اب بعض علماء نے یہاں پر کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حبا کو پیدا کیا گیا اس کے اوپر بھی آیات حدیث ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام علی مردوان سے مروی ہے کہ عبلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد پہلے جب حکم دیا گیا سجدے کا اس نے نہیں کیا جنت سے تو نکال دیا گیا تو آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لئے جگہ دی وہ تنہ تنہا تھے اکیلے تھے تو اس وجہ سے ان کی نین میں حضرت حبا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا وہ جا گئے تو انہیں دیکھا کہ اور پوچھا تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو تو حضرت حبا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں تو فرشتوں نے اس وقت مدرب جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبا کی آپس میں یہ بات ہو رہی تھی تو فرشتوں نے اچانک پوچھا کہ بتائیے ان کا نام کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام حبا ہے فرشتوں نے کہا کیوں تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ یہ ایک زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے ہوا حیون سے زندہ اسی وقت اللہ تبارک وطالعہ کی آواز آئی کہ اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں باعرام و اتمنان رہو اور جو چاہو کھاؤ یہ وہی آیا جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس کا ذکر اللہ تبارک وطالعہ نے اس وقت فرمایا کہ اے آدم جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بس اس درخت کے قریب نہیں جانا اب ایک خاص درخت جو اللہ تبارک وطالعہ نے بیان فرمایا یہ بعض علماء نے کہا کہ انگور کا درخت تھا بعض نے کہا کہ یہ گندم تھا بعض نے کہا یہ کھجور کا درخت تھا بعض نے کہا یہ انجیر کا درخت تھا بارحال اس کے اوپر ہمارے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت یا آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ ہم اس درخت کا تعیون کر سکیں کہ وہ خاص درخت کون سا تھا یہ جو ہمارے ہاں مشکور ہے کہ وہ شاید گندم کا ہی درخت تھا یہ سو فیصد درست بھی نہیں ہے ہاں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین کی آرام میں سے بہت سارے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت کا درخت تھا لازمی نہیں ہے کہ وہ جنت کا ہی تھا وہ جو اقوال آئے ہیں میں نے آپ کو وہ بتایا کہ اس کے اندر بعض نے کہا کہ یہ انگور کی بیل تھی بعض نے کہا کھجور کا درخت تھا بعض نے کہا انجیر کا درخت تھا اور بعض نے کہا یہ سنبولہ کا درخت تھا مطلب مختلف روایات آئی ہیں یا مختلف علماء کے مختلف اقوال آئے ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے اجتحاد کے مطابق اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بیان کیا ہمارے پاس کوئی قرون پاکی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہم واضح طور پر کہہ سکیں گے اور حضرت عبدالعب نے عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اب یہ وہ چیز کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا جنت میں کتنی دیر رہے حضرت آدم علیہ السلام نماز اثر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی ایک ساتھ ہی جنت میں رہے اب یہ کتنی ساتھ ہی یہ اب ہم دنیا میں وقت اور ہے جیسے اب تو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم زمین پر ہیں تو وقت کا میار کچھ اور ہے گھڑی کچھ اور ہے اگر ہم چاند پر چلے جائیں تو وقت کی پمیش کچھ اور ہو جائے گی مریخ پر چلے جائیں تو وقت کچھ اور ہو جائے گا سال اور دن بھی تبدیل ہو جائیں گے دن تو سورج کے اعتبار سے تبدیل ہوتا ہے جہاں پر سورج کا دورانی ہے جتنا بڑا ہوگا دن اتنا بڑا ہوگا تو اب حضرت عبدالعب نے عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نماز اثر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے کی ایک ساتھ تک ہی جنت میں رہے اب آگے حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایک ساتھ تھی یہ کتنی بڑی تھی وہ فرماتے ہیں یہ ایک سو تیس سال کی ساتھ تھی یعنی کہ گویا کہ آپ دنیا کے اعتبار سے زمین کے اعتبار سے جنت میں ایک سو تیس سال تک رہے اور ربی بن انس فرماتے ہیں کہ نمی یا دسویں ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے مطلب حکم دیا کہ آپ باہر چلے ہیں ان کے ساتھ جنت کی ایک شاف تھی اور جنت کے درخت کا ایک پتہ تھا تو وہ ان کے ساتھ تھا حضرت صدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے ہند میں آپ کے ساتھ حجرِ اسوت تھا اور جنتی درخت کے پتے جو ہند میں پھیلا دیئے گئے اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے شہر دہنا آپ تو پتہ نہیں یہ شہر موجود ہے یا نہیں بارہ اللہ آپ نے فرنا یہ دہنا شہر میں اترے اور ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں اترے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور حضرت حووہ علیہ السلام جدہ میں اتریں اور ابلیس شیطان بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میسان کا ایک علاقہ تھا وہاں پر پھینکا گیا اور سام اسبہان میں پھینکا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماہ کا قول ہے کہ حضرت آدم صفحہ پر اور حضرت حووہ مروہ پر اتریں تھی بہرحال مطلب یہ کہ اس میں کئی قسم کی روایت ہیں لیکن جو سب سے زیادہ روایت ہے وہ یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے ہند میں اور حضرت حووہ کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں اتارا تھا اور شیطان جب زمین پر پھینکا گیا تھا تو وہ پہلے بھی زمین کا بادشاہ لیکن جب پھینکا گیا تو وہ بسرہ سے بسرہ کے قریب قریب ایک علاقہ تھا تو وہاں پر اس کو پھینکا گیا اور ایک حدیث پاک اندر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دینوں میں بہترین دین جمعہ کا دین ہے اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن جنت میں داخل کیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر آنے کا حکم دیا اب اس میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک یہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید ان سے لگزش ہوئی تھی خطا ہوئی تھی غلطی ہوئی تھی وہ اگر وہ جیسے عام طور پر مشہور ہے گندوں کا دانہ نہ کھاتے تو شاید ساری زندگی جنت میں رہ دے یہ انتہائی لغو باتیں ہیں اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا تو بیجنا تو تھا زمین پر کوئی سبب بننا تھا وہ سبب یہ بنا اب وہ غلطی نہیں ہے گناہ نہیں ہے جرم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاہ میں ہی یہ تھا اب وہ کیسے جرم نہیں ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اب تفسیر کی طرف آتے ہیں یہ چند روایات میں نے آپ کو جو ہے نا وہ خاص خاص بتائیں پھر آگے سورة العراف میں جہاں پر یہ ذکر آئے گا نا یہی شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تو وہاں پر اس کی تفصیل زیادہ ہے تو وہاں پر ہم اس کو مزید تفصیل سے بھی دیکھیں گے اب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور بعض ایک حدیث قرآن پاک کی آیت میں ہے سورة الحجر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا فرمایا فائدہ سوئیتو ونفخت فیہم روحی فقعو لہو ساجدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا مطلب سب کے سب سجدہ کرنا تو دو آیات آتی ہیں ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے بعد حکم دیا اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دے دیا تھا کہ جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا اب اس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ نہیں کہ آیات میں ٹکراؤ ہے اس کو یوں سمجھنے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ تم سب نے سجدہ کرنا ہے اب جب بنا لیا روح پھونک دی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو دہرایا کہ اب سجدے کا وقت ہے اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا اب سجدہ کس چیز کا نام ہے سجدہ نیچے جھکنے کا نام ہے سر کو نیچے رکھنے کا نام ہے لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی ذلت کے ساتھ مشکل کے ساتھ جھک جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ عام طور پر تعبیر کیا جاتا ہے جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ بطور عبادت کے نہیں تھا وہ بطور تعظیم کے تھا عبادت اس میں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے تھے یہ عبادت ہے آدم علیہ السلام کے لئے جو سجدہ ہوا وہ تعظیم ہے وہ عبادت نہیں تھی کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے اور کوئی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اللہ کے لئے سجدہ کرو اور اللہ ہی کی اطاعت کرو اللہ ہی کی عبادت کرو اب سجدہ ایک حدیث پاک یہ فقہ کا مسئلہ اور نماز کا مسئلہ بھی آپ کا اکلیر ہو جائے گا ہم بساوقات جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتے ہیں کبھی مگلیاں اٹھا لیتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ سات آزا پر سات ہڈیوں پر ہوتا ہے اگر کوئی ایک ہڈی زمین پر نہیں لگے گی تو بلا عذر شرعی بلا وجہ مطلب یہ کہ اگر تو کوئی عذر ہے کوئی بیماری ہے کوئی تقلیف ہے پھر تو ایک الگ بات ہے اگر بلا عذر شرعی زمین پر نہیں لگائیں گے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا سجدہ نہیں ہوگا تو بھی نماز بھی نہیں ہوگی سات آزا کا ذکر حضور نے خود فرمایا ان میں سے ایک ہڈی ہے چہرے کی جس میں ناک اور پیشانے کی ہڈی شامل ہے مطلب یہ کی ہڈی ہے یہ زمین پر لگنی چاہیے صرف ناک بھی نہیں اور صرف پیشانے بھی نہیں اگر سجدہ ایسے کیا کہ ماتھا لگ گیا ناک زمین پر نہ لگایا تو سجدہ نہیں ہوگا ناک لگا دیا اور ماتھا نہ لگا تو پھر بھی سجدہ نہیں ہوگا دوسری چیز ہے دونوں گھٹرے ہیں یہ زمین پر لگنے چاہیے اور یہ عام طور پر لگتی ہیں دونوں ہاتھ وہ بھی زمین پر لگنے چاہیے اور پورے طریقے سے مطلب ہاتھ زمین پر ایک طرح سے بچ جائے اور دونوں پیر مطلب یہ نہیں کہ پیر اٹھا لیں پیروں پر آن طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں میں نے بساوقات کئی بار مسجدوں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو مطلب ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہوتا ہے یا ایک پاؤں کے اوپر اور دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر سجدہ نہیں ہوتا سجدہ کرنے کے لئے ساتھ ہڈیوں کا لگنا لازمی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک چہرے کی اور ناک کی ہڈی دونوں ہاتھوں کی ہڈیاں یا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں یہ ساتھ آزا انسان کے زمین پر لگیں گے تو سجدہ ہوگا ادربائی سجدہ پورا نہیں ہوگا اب اس کے بعد تکبر جو فرشتوں نے کیا جیسے میں نے آپ کو پہلے حدیث جو شیطان نے کیا میں نے آپ کو پہلے حدیث پاک سنائی کہ پہلا گناہ مفسیرین نے لکھا جو شیطان نے پہلا گناہ کیا وہ تکبر کیا تھا پہلے تکبر کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو وہ دوسرا گناہ ہوگیا پہلا گناہ اس کا تکبر تھا اس نے اپنے آپ کو بڑا خیال کیا تکبر کا لغمی معنی یہ ہے اور اس کا استلاحی معنی بھی یہ کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا اپنی بڑائی ظاہر کرنا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک شخص نے ارض کیا یا رسول اللہ اگر آدمی اچھا لباس پہنتا ہو اچھے جوتے پہنتا ہو تو پھر اچھا یہ بساوقات ہمارے ہاں بھی بہتی سے پاک آگئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے ہاں بھی بساوقات ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں جی علماء سادگی پر تقریر کرتے ہیں لیکن دیکھیں جی گاڑیوں میں گھونتے ہیں فلاں کے کپڑے دیکھیں فلاں کا امامہ دیکھیں یا فلاں شخص کو دیکھیں فلاں کا گھر دیکھیں گھر سے یا کپڑوں سے یا لباس سے یا گاڑی سے تکبر ظاہر نہیں ہوتا جس کے بعد جتنی مرضی اچھی گاڑی ہو ایک شخص نے خود آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسولہ اگر کسی آدمی کو اچھا لباس پہننا پسندو اچھے جوتے پہننا پسندو تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے تکبر کا معنی یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا اگر کوئی شخص انتہائی عالی ترین کپڑے پہن گے انتہائی عالی کپڑے پہن گے اپنے مرضی سے اپنے آٹر پر فیکٹری سے تیار کروائے اگر وہ کپڑے پہن کر بھی دوسرے انسان کو حقیر نہیں سمجھتا تو وہ متکبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی سادے کپڑے دھولے ہوئے بے شک پرانے ہو وہ پہن کر آ گیا اور وہ کسی سامنے والے کو کسی ماتحد کو کسی چھوٹے غریب انسان کو حقیر سمجھ رہا ہے تو یہ تکبر ہے تو تکبر مطلب وہ کپڑے پہننے کا نام یا اچھا کھانے کا نام یا اچھا چلنے کا نام نہیں ہے تکبر کسی دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے محفوظ رکھے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے حضور نے فرمائے جس کے جل کے میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت بھی نہیں جائے گا اب ابلیس نے کیا کیا تھا شیطان نے اس نے حضرت آدم علیہ السلام تو حقیر جانا تھا کیسے کہ قرآن پاک اندر ہے کہ اس نے کہا قَالَ آلَا خَيْرُ مِنْهُ مِنْتُوِسَ بِہْتَرُ ہُمْ کیسے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارُ وَخَلَقْتَهُ مِنْتِنِي اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا آگ مٹی سے زیادہ افضل ہے تو اس لئے میں زیادہ افضل ہوں میں زیادہ بہتر ہوں میں بڑا ہوں ان سے میں سجدہ کیوں کہ ہوں تکبر آ گیا ہوں اور وہ تکبر اتنا برا کہ وہ مطلب ذات وہ شخص یا وہ ہستی ایک طرح کی شیطان ابلیس انتہائی عبادت گزار فرشتوں کا سردار فرشتوں کے ایک گروہ کا سردار تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے زمین اور آسمان کی حکومت دی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی دھتکار دیا گیا ایک تکبر کی وجہ سے اور اللہ کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو تو اب سوچیں ذرا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور کوئی نماز کے سجدے نہ کرے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوگا اللہ تعالیٰ نہ معاف کریں ابلیس شیطان کا نام ہے جو اس کو بعد میں دیا گیا اس کا بنیادی نام اس کا ابلیس نہیں تھا ابلیس ابلاس سے اس کا معنی ہے مایوس ہو جانا چونکہ اس کو مایوس کر دیا گیا دھتکار دیا گیا اس لئے اس کو ابلیس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اب یہ مایوس ہو چکے مطلب توبہ کی توفیق بھی نہیں ملنی اس کو جانتا ہے نا شیطان کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے آج بھی اسے پتہ ہے کہ رب صرف ایک ہی ہے اور خود شاید اس نے کبھی شرک بھی نہ کیا ہو آج بھی وہ شیطان جانتا ہے کہ اللہ کے انبیاء سچے ہیں لیکن کیا ہے رب نے اسے توبہ کی توفیق ہی چھین لی نہیں نصیب ہوگی اسے توبہ مرکیامت تک نصیب نہیں ہوگی اور یہ اللہ تبارک وطالعہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ رب کسی سے توبہ کی توفیق چھین لے اللہ تعالیٰ معافت رکھے کوئی انسان گناہ کر رہا ہو رسی بھی ڈیلی ہو اور توبہ کی توفیق نہ ہو تو اسے پھر اپنے ایمان کی خیر رکھ ایمان کی جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان ہی زائے نہ ہو جائے کہ اگر اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دے رہا شیطان کا تھوڑا سا تعرف پڑھتے ہیں جیسے میں نابقا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا عزازیل تھا فرشتوں میں سے تھا چار پروں والا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا اور یہ فرشتوں کی عمدہ ترین قسم میں شامل ہوتا تھا اچھا کچھ فرشتوں کی ناقصام ہیں گروہ ہیں کچھ علی مطلب عالی ترین فرشتیں ہیں کچھ ان سے کم ہیں کچھ ان سے کم ہیں ہیں سب ہی فرشتیں مطلب ان کے اندر بھی طواقات ہیں تو یہ فرشتوں کے اندر بھی ایک بہترین اور انڈا قسم میں شامل ہوتا تھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نار سے پیدا دیا آگ سے ابلیس بھی انیمی سے تھا اور باقی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا دیا بہرحال یہ کوئی مطلب حدیث پاکی آیت نہیں یہ تابعی بزرگ ہیں امام ہیں بہت بڑے ان کی اپنی رائے یا ان کا قول ہیں تو اس کو مطلب بطور حدیث کے نہیں لینے حضرت حسن حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس ابو الجن ہے جنات کا باب ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں فرشتوں کے باب ہیں لہٰذا ابلیس فرشتہ نہیں ہے اس کا نام حارس ہے اصل نام اس کا جو تھا وہ حارس تھا یا اس کو یوں کہنا کہ عبرانی زبان میں اس کا نام عزازیل تھا اور عربی میں اس کا نام حارس تھا عزازیل عربی کا لفظ نہیں ہے اسی طرح جبرائیل اسرافیل میکائیل ابراہیم یہ عربی زبان کی لفظ نہیں ہے حضرت عبدالعہ بن عباس عدی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس یہ بھی ہے اسی طرح ہے اور شاہر بن حوشب ابلیس نے کہا کہ ابلیس ان جنات میں سے تھا جو زمین پر رہتے تھے اس کی طرف اشارہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی کیا تھا کہ وہ جنات جو زمین پر رہتے تھے انہوں نے پھر فتنہ و فساد شروع کر دیا مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان فرشتوں نے آ کر ان جنات کے ساتھ جنگ کی قتال کیا اور اس جنگ کے دوران یہ شیطان جو ہے یہ بھی چھوٹا سا تھا بچہ تھا یہ قید ہو گیا گرفتار ہو گیا فرشتوں کی صحبت میں رہا تو عبادت کرنے لگا اور اتنی عبادت اس نے کی اتنی عبادت کی کہ جن ہونے کے باوجود اس کا نام فرشتوں کے ساتھ پکارا جانے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ اتنی عبادت کی کہ اس کا نام فرشتوں کے نام کے ساتھ پکارا جانے لگا اور اللہ تبارک وطالعہ نے پھر اس کو مقام عطا کیا تھا جنات میں تو یہ ایک روایہ تھا یہ اب ہمارے سامنے حضرت عبدالعہ بن عبادت کی طرف سے اور بعض علماء اور فقہہ کی طرف سے کہ جب زمین پر جنات نے شر انگیزی کی اور فتنہ انگیزی کی فساد برپا کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے فرشتوں کو بھیجا کتال ہوا جنگ ہوئی تو یہ اس میں گرفتار ہو گیا اور پھر فرشتوں کے ساتھ رہا اب جو علماء کہتے ہیں یہ چھوٹا سا اختلاف علماء کا جیسے بھی ہم نے روایت بھی دیکھی کہ ایک روایت میں آیا کہ وہ فرشتہ ہے اور دوسری میں آیا کہ فرشتہ نہیں ہے جن ہے تو جن صحابہ اور ایمہ کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اس نے حکم عدولی کی ہے اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں قرآن پاک میں لَا يَاسُونَ اللَّهُ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُحْمَرُونَ وہ نافرمانی نہیں کرتے وہ تو صرف وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہو اور پھر دوسری آیت میں تصریح ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا سورہ قحف میں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا کَانَ مِنَ الْجِنِ وہ جنات میں سے ہے یعنی وہ ابلیس شیطان وہ جنات میں سے تھا تو اس آیت میں بھی تصریح آگئی اور اب جو زیادہ مضبوط قول ہے ہمارے پاس جو زیادہ علماء کی رائے ہیں اور جو زیادہ روایات سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے وہ یہی کہ شیطان ابلیس یہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا جنات میں سے تھا عبادت کی وجہ سے اس کے علم کی وجہ سے اس کی معرفت کی وجہ سے اس کو مقام اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ دیا تھا تو یہ فرشتوں کے ساتھ شمار کیا جانے لگا تھا ٹھیک اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نور سے پیدا کیا شیطان کا میں نے آپ کو نام بتایا کہ اس کا سریانی زبان میں اس کا نام ازازیل تھا عربی میں اس کا نام جو ہے وہ حارس ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت کا خازن مقرر کر دیا تھا خزانچی آسمانے دنیا کے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا جو دنیا کا آسمان ہے اس پر جو فرشتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ان کا سردار بنا دیا آسمان اور زمین پر پھر اس کو سلطنت اور حکومت عطا کر دی آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام معاملات کا محافظ اور منتظم اس کو مقرر کر دیا تھا اتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا تھا اور صرف ایک نافرمانی کی ولیہ سے اس نے شرک نہیں کیا بھی اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا صرف ایک گناہ پہلا تکبون اور دوسرا اللہ کا حکم نام مان کے نبی کی تعظیم نہیں کی اور نبی کو سجدہ نہیں کیا تو کتنا دھتکار دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کے قہار ہونے سے اور اللہ تبارک و تعالی کے جبار ہونے سے بھی ڈڑنا چاہیے وہ رحمان اور رحیم ہے جیسا کہ ہم نے پڑا تھا لیکن وہ جلال بھی ہے اس کے اندر جلال بھی ہے اس کی صفت ہے قہار ہونا بھی اس کی صفت ہے اور عذاب دینا بھی اسی کا خاصہ ہے آگے چلتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مطلب اس کے زیادہ مضبوط قول یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے اس کے اوپر حضرت عائشہ صلیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور قرآن پاک میں تصریح ہے کہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا لہٰذا شیطان فرشتہ نہیں ہے اگر چیز کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے اب ایک اور اہم ترین حدیث پاک ہے اس کو ذرا سماعت کریں اور پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کریں طویل روایت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے مطلب رو رہے تھے حضور نے پوچھا اے جبرائیل اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے پھر تم کیوں رو رہے ہو تو جبرائیل نے کہا کہ میں کیوں نہ راؤں میں رونے کا زیادہ حق دار ہوں حضرت جبرائیل اب ذرا تصور کریں کہ وہ رو رہے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں کیوں نہ روں میں رونے کا زیادہ حق دار ہوں ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو جس پر میں فائز ہوں ہو سکتا ہے مجھے عزمائش میں ڈال دیا جائے جس طرح ہبلیس کو عزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ بے شک وہ بھی فرشتوں میں سے تھا مطلب یہ کہ فرشتوں کے ساتھ افتا بیٹھتا تھا فرشتوں کا سردار تھا اللہ نے اس کو مقام اتا کیا تھا تو اس حدیث پاک سے میں یہ جو ہےنا وہ سبق ملتا ہے کہ اپنے علم پر اور اپنی عبادت پر اور اپنے مطلب بہت بڑی شخصیت ہونے پر جو ہےنا وہ تقبر نہیں کرنا چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر رو رہے ہیں تو باقی پھر کون کیا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر سلامت رکھے آگے حضرت حوال علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت بہرائیل علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو عورت کو تمہاری پسلی سے پیدا کیا گیا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑا پن ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے مشہور روایت ہے ہم سنتے رہتے ہیں چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑی رہے گی سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اب اس سے مراد ہمارے ہاں بساوقات یہ لیا جاتا ہے کہ شاید مطلب وہ ٹیڑی چیز ہے آقا علیہ السلام نے اس طرف اشارہ نہیں فرمایا کہ مطلب وہ کوئی کم اکل ہے یا اس کے اندر جو ہے نا وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی علم کی صلاحیت نہیں ہے اس طرف اشارہ نہیں فرمایا حضور نے تشبیح دیئے صرف کس چیز سے تشبیح دیئے حدیث کا پہلا کلمہ دیکھیں اور حدیث کا آخری کلمہ دیکھیں پہلا کلمہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو آخری کلمہ یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو یہ حکم تھا ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہ ہم نے حدیث کا پہلا کلمہ بھی چھوڑ دیا آخری کلمہ بھی چھوڑ دیا اور درمیان والی وہ جو تشبیح دیئی تھی اس کو حکم تسلیم کر لیا وہ صرف حضور نے تشبیح دیئی ہے مقصد یہ کہ اس پر جیسے تم اپنی پسلی کو سختی نہیں نہ کرتے ہو وہ اسی طور پر ہے اور اسی طرح سے وہ ٹھیک ہے تو ایسے عورت پر سختی نہیں کرنی ہے نرمی کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک رکھو اسے اپنے سے کم تر نہیں سمجھ رہے ہیں اور میں آپ ایک بڑی پیاری بات بتاؤں میرے ذہن میں آ رہی ہے آقا علیہ السلام کی حیاتِ تحیبہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حضور کے جو آخری الفاظ تھے اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی وہ ایک طویل حدیث ہے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور اس طویل حدیث میں حضور نے یہ فرمایا تھا ان نساء مطلب کیا تھا اتقن نساء اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو آقا علیہ السلام کی حیاتِ تحیبہ کی آخری حدیث اس کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اگر یہ تصور ہوگا شاید مطلب عورت پتہ نہیں پاؤں کی جوتی ہے یا جو مرضی اسے سمجھ لیں جیسے مرضی ظلم کرتے پھریں جو مرضی کہتے پھریں اور آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں اور بسا اوقات میں نے کئی بار یہ سنا ہے اے عورت اے ٹیڑی پسلینا ماز اللہ سمہ ماز اللہ یہ تو مطلب آقا علیہ السلام کی حدیث کو بھی بدلنے کے مترادف ہے کہ آپ نے حدیث کو بھی بدل کے رکھ دیا حضور کا یہ مقصد ہی نہیں تھا حضور کا مقصد تو یہ تھا کہ تم نے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے سختی نہیں کرنی ہے سختی حرام ہے اس کو مارنا پیٹنا حرام ہے بلا وجہ کا بیجا غصہ حرام ہے یہ مفہوم تھا یہ مقصد تھا آقا علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مطلب عورتوں کے کوئی تظلیر یا کوئی کم اقلی حضور بتا رہے ہو آگے چلتے ہیں آدم علیہ السلام کو رکھا کہاں پر گیا تھا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے بطالے نے فرمایا کہ اب تم جنت میں جاؤ اور جنت میں رہو جو چاہو وہ کھاؤ جنت ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ایک باغ ہے مطلب باغ کو کہتے ہیں ایسا باغ جس کے اردگرد بار ہو گھنا باغ ہو زمین پر بھی اگر کوئی اتنے زیادہ درختوں جہاں پر زمین نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو عربی میں جنت کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر بعض علماء نے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو جو جنت ہم عام طور پر پڑھتے ہیں جنت اس جنت میں نہیں رکھا گیا تھا بلکہ زمین پر ہی کوئی ایسا باغ تھا یا اس جنت کے علاوہ کوئی اور باغ تھا وہاں پر رکھا گیا تھا حقیقی جنت میں نہیں رکھا گیا تھا یہ بعض علماء کا قول ہے آپ کو تفاصیل وغیرہ میں بھی مل جائے گا اچھا کیوں کیا دلیل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو شخص ایک بار جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جا سکتا ٹھیک یہ ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں حدیث پاک بھی ہے لیکن میں مختصر یہ قول یا یہ رائے مطلب درست نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رکھا تھا جو حقیقی جنت ہے جو حدیث پاک ہے نا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نکلنا مخال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو شخص اللہ تبارک وطالہ نے کسی کو دکھانے کے لئے یا جیسے آقا علیہ السلام کو میراج کی رات حضور نے جنت کا وزرٹ فرمایا تو حضور پھر واپس نا شریف بھی لائے تو وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نکلے گا نہیں وہ حدیث پاک اس معنی میں ہے کہ جو شخص بطور سواب بطور انعام جنت میں داخل کیا جائے گا اسے جنت میں اسے دوبارہ نکالا نہیں جائے گا اب اس کا جنت سے نکلنا مخال ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے تو وہ بطور سواب اور بطور انعام تو نہیں تھا وہ تو بطور سکونت تھا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو تو آدم علیہ السلام اسی حقیقی جنت میں ہی رہے اور وہیں زبیر اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں زمین پر بھیجا یہ جو خاص اہم مسئلہ ہے انبیاء کی معصومیت پر بھی اور آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کچھ کھا لینے کے بارے میں ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں اور لوگ ماذا اللہ توہین کرتے ہیں نبی کی اور نبی کی توہین کفر ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جی غلطی کی تھی اگر وہ نہ کھاتے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے آدم علیہ السلام کا جنت میں شجر ممنوعہ کے پاس جانا یا اس سے کوئی چیز کھانا وہ گناہ نہیں تھا وہ غلطی نہیں تھی ٹھیک کیسے قرآن پاک میں خود آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَاہِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا غلطی گناہ وہ ہوتا ہے جس میں ارادہ پایا جائے ہم عام شخص ہیں روزے کی حالت میں آپ کھا پی لیتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے وہ غلطی نہیں ہے وہ خطا نہیں ہے مطلب وہ ایک انسان کے اختیار بھی نہیں ہے نا وہ چیز بھول گیا وہ تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا ہے بلکہ روزہ بھی نہیں ٹوٹا چلیں یہ ہوتا کہ گناہ نہیں ہوا روزہ تبارہ رکھنا پڑے گا روزہ بھی نہیں ٹوٹا جتنا مرضی کھا لیا ہو تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اس سے پہلے ہم نے آدم سے اہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے پس وہ بھول گئے اور ہم نے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا تو جب ارادہ ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کا تو پھر ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا بھی جائز نہیں اور ویسے بھی ویسے بھی یاد رکھیں نبی کی ذات کی طرف اور فرشتوں کی طرف گناہ کی نسبت کرنا حرام اور بساوقات کفر ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اگر ان کی عصمت کو اور ان کے معصوم ہونے کو ذہن میں رکھ کر گناہ کی نسبت کی جائے گی تو یہ کفر ہے توہین نبی کی تو اب کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے وہ جو مرضی ارشاد فرمائیں اب ہمیں سمجھنے کے لئے کیا ہے وہ خطا تھی اور شریعت میں یاد رکھیں کہ خطا خطا پر عجر ہوتا ہے سواب ہوتا ہے برکت ہوتی ہے خطا غلطی کو نہیں کہتے عربی اردو میں تو خطا کا لفظ نیگٹیو استعمال ہوتا ہے عربی میں خطا غلط ایک طرح سے پوزیٹیو ہے آقا علیہ السلام کی حدیث میں آگئے حضور نے فرمایا جب کسی عالم کے پاس مشتہید کے پاس کوئی مسئلہ آیا اس سے مسئلہ پوچھا گیا جیسے عام طور پر ہم بھی فقہ کا کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھ لیتے ہیں عالم نے جواب دیا تحقیق کی قرآن و حدیث کو دیکھا جواب دیا اگر وہ ٹھیک تھا تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور اگر حضور نے اب خود اشارت سمید اگر وہ خطا پر ہوا تو اس کے لئے پھر بھی یہ ایک عجر ہے کہ اس نے تحقیق کیے تو عربی میں خطا یا قرآن پاک اور قرآن و حدیث میں خطا اس کو عام طور پر خطائی اجتہادی بھی کہہ دیتے ہیں شریعت میں تو خطائی اجتہادی گناہ نہیں ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی انبیاء کی طرف گناہ کی نسبت نہ کریں کہ انبیاء فلان نے یہ کیا یا فلان نے یہ کیا انبیاء سے بساوقات اللہ تعالیٰ کا مطالعہ ایسے معاملات مطلب ان سے صادر فرماتا ہے جو دیکھنے میں دیکھنے میں غلطی لگ رہے ہوتے ہیں یا دیکھنے میں خطا لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ان معاملات میں بھی لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے جیسے آقا علیہ السلام کی ایک دو مقامات پر نماز قضاء ہوئی اب دیکھنے میں تو نبی کی نماز قضاء ہو جانا لیکن وہ کیا ہے اس میں ہمارے لئے جو ہے نا وہ بہتری ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی طرف سے نماز قضاء ہی نہ ہوتی تو ہم کہا جاتے ایک تو نماز قضاء ہوگی ابھی چلیں دروازہ تو ہے نا سوئے رہ گئے یا کوئی مجبوری ہوئی نماز نہیں پڑھ سکے قضاء ہوگی تو اب بعد میں پڑھنے گے معافی مل جائے گی اگر یہ بعد میں پڑھنے والا تصور ہی نہ ہوتا تو پھر ہم کہا جاتے سر پہ گناہ گناہ چڑھتے رہتے تو انبیاء کی طرف سے جب اللہ تبارک و تعالی کوئی اس طرح کا حکم یا کوئی اس طرح کا معاملہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں امت کے لئے بہتری ہوتی ہے امت کے لئے آسانی ہوتی ہے اب جو فرشتے نے آپ کو کس طرح اس نے شیطان نے کس طرح پر غلائے تھا تو اس میں بہت ساری روایات ہیں ہمیں سو فیصد قرآن پاک سے یا احادیث سے کوئی سراحت کے اعتبار سے سریح جو انا وہ میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا بعض روایات کے اندر ہے کہ محافظوں نے اسے اندر نہیں جانے دیا جنت کے محافظوں نے تو وہ سام کے موں میں بیٹھ کر چلا گیا بعض نے یہ لکھا کہ اس نے جنت کے باہر سے ہی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اس درخت کے قریب چلے جائیں اس نے آواز لگا دی مطلب یہ کہ بہت ساری روایات ہیں سو فیصد روایت ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم مطلب ایسے کہہ سکیں کہ اس نے اس طریقے سے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا قرآن اور حدیث ہمیں اتنا بتاتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں تو آپ کے لئے مطلب یہ فیدہ مند ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے نہ کھایا حضرت حبہ علیہ السلام آگے بڑی اور انہوں نے کھا لیا اور انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو میں نے کھا لیا کچھ نہیں ہوا آپ بھی کھا لیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا وہ زمین کی طرف اترنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں ان کی غلطی نہیں ہے ایک تو منشاء اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ زمین پر خلیفہ بنانا ہے جنت میں ہی نہیں رکھنا دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ ہم نے عظم نہیں پایا ان کا ارادہ نہیں تھا یہ کرنے کا بس ایک سبب بننا تھا یہ سبب نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کوئی اور سبب بناتا اور انہیں زمین کی طرف بھیج دیتا سبب بنانا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی نے سبب بنایا اور ہمارے لئے نصیحت بنانی تھی وہ ہم نصیحتیں دیکھتے ہیں اب عظمت انبیاء کو پہلے دیکھ لیتے ہیں انبیاء اکرام علیہ وسلم معصوم ہوتے ہیں معصوم ہونے سے مراد کیا ہے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء یا فرشتے ان سے گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ سرزد ہی نہیں ہوتے یعنی کہ وہ گناہ کبیرہ نہیں کرتے گناہ صغیرہ یا جو چھوٹی لگزش ہے یا کوئی مطلب جس کو خطا اجتحادی کہہ لیں یا یہ انہیں کہہ لیں کہ یہ کام بہتر نہیں تھا اللہ کے ہاں لیکن انہیں وہ کام کر لیا تو اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات ان سے سرزد فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے لئے جو نا وہ کوئی نا کوئی برکت کا اور رحمت کا راستہ گن جائے خلاصہ کلام یہ کہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے وہ گناہوں سے پاک ہیں ان سے غلطی نہیں ہوتی وہ غلطیوں سے پاک ہیں کیوں؟ اس پر بیشمار دلائل ہیں ایک چیز اصول ذہن میں رکھیں کہ نبی کی زندگی کا نبوت کے دور کی زندگی کا کوئی بھی کام کوئی بھی کام وہ زبان سے کچھ کہیں وہ چلیں وہ پھیریں وہ اٹھیں وہ بیٹھیں وہ سویں وہ جاگیں ان کی زندگی کا کوئی بھی کام امت کے لئے شریعت ہوتا ہے امت کے لئے شریعت ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے دین کا حصہ ہوتا ہے تو اگر نبی کی طرف سے ہم یوں سمجھ رہے ہیں جیسے بساوقات بندبخت آج کل بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آقا علیہ السلام کی طرف بھی یہ مطلب نسبت کرتے ہیں یوٹیوب پر بے شمار ایسے ڈھکن موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے فلاں موقع پر معذلہ غلطی ہوئی اللہ کے بندوں اگر اللہ کے نبی سے غلطی ہوئی تو وہ غلطی ہی شریعت بن گئی اور دین بن گئی تو جب وہ دین بن گئی تو پھر وہ غلطی نہ رہی تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ نبی کا چلنا پھرنا اٹنا بیٹھنا سونا جاگنا کچھ کہنا خاموش رہنا غصہ کرنا مسکرانا غصنا جو کچھ بھی ہے وہ دین ہے وہ شریعت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسی لئے انبیاء کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے کیونکہ ہر فیلی دین ہے اور شریعت ہے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے تو یہ آج کل تو اس طرح کی مطلب بے شمار وہ جاہر اور ڈھکن لوگ موجود ہیں جو مطلب بیٹھے ہوئے یوٹیوپر اور انبیاء کی طرف حتیٰ کہ آقل اسلام کی طرف اس چیز کی نسبت کر دیں کہ فلاں موقع پر معزلہ یہ کیا فلاں موقع پر یہ کیا تو نبی کی ذات ہے ان کا تو جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ شریعت بن جائے گا اور دین کا حصہ بن جائے گا ہم نے کیا نہیں سنتے کہ اس طریقے سے سونا سنت ہے نبی کے طریقے سے سویں گے تو سواب ہے اس میں تو نبی کا تو سونا بھی سنت ہے اور باعث برکت ہے اور وہ دین کا حصہ ہے ان کا اٹھنا دین کا حصہ ہے ان کا غصہ کرنا دین کا حصہ ہے ان کا مسکرانا دین کا حصہ ہے وہ کچھ کہیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے وہ خاموش رہیں تو وہ بھی دین کا حصہ ہے تو نبی کی تو ذات ہی سرابہ ذات سر سے لے کے پاؤں تک جو کچھ ان کی ذات سے ہمیں سرزد ہوتا ہے وہ دین کا حصہ کہلاتا ہے تو یہ تو ہے انبیاء کے معصوم ہونے کا اور یہ یاد رکھیں کہ انبیاء یا فرشتوں کو اگر کوئی شخص معصوم نہ مانے تو وہ دیر اسلام سے خارج ہے نبی پر ایمان نانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انبیاء پر جب ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑا تو اللہ تبارک وطالعہ کو ایک مانا اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کو تسلیم کیا تو اللہ تبارک وطالعہ کی تمام صفات پر بھی تو ایمان لانا ہوگا سمہ ماز اللہ کو اللہ تبارک وطالعہ کو بھی قدیر نہ مانے علیم نہ مانے تو وہ دیر اسلام سے خارج ہے اگرچہ توحید کو مانے یہ مانے کے رب ایک ہے لیکن کسی ایک صفت کو نہ مانے تو وہ دیر اسلام سے خارج ہے اسی طرح نبی کو مانے لیکن نبی کے کسی خاصے کو کسی صفت کو نہ مانے تو وہ بھی دیارہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے اوپر امت کا اتفاق ہے اہلِ تشیو ہیں اہلِ حدیث ہیں سنی ہیں بریلوی ہیں حنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں جو کوئی بھی ہے آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس کے اوپر سو فیصد اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے یہ اتنی بڑی بحث میں نے صرف اس لئے کی ہے کہ ہمارے ایسے بہت سارے لطیفے بھی موجود ہیں اور مساوقات تحریریں بھی شاملے آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جی گناہ کر دیا تھا اگر وہ نہ کرتے تو ہم جنت میں ہوتے ارے بھئی کیوں جنت میں ہوتے ہیں آدم علیہ السلام کو بنانے سے مہلے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ انہوں نے زمین پر ادھرنا ہے اور زمین پر خلیفہ بننا ہے اور خلیفہ بن کے آنا ہے اب آخری چیز دیکھتے ہیں بھی کلاس ختم کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ابھی میں چھوڑ رہا ہوں وہ پھر اب ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آدم علیہ السلام کو کون سے کالمات سکھائے تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی تھی وہ پھر اب ہم جو ہے نا وہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ ایک آخری اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو یہ واقعہ پورا ہوا اور بیان فرمایا اس میں ہمارے لئے کیا حکمت ہے اور کیوں بیان فرمایا اس میں ہمارے لئے بہت ساری حکمتیں اور نصیتیں ہیں پہلی اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے بعض علوم اور حکمتوں پر سب کو مطلع نہیں فرمایا حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے اللہ نے نہیں بتایا تھا تو یہ چیز اب ہمیں اس واقعے سے یہ نصیت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی تمام حکمتوں پر اللہ کی تمام مطلب تدبیرات پر ہم اس کو نہیں بہچان سکتے نہیں سمجھ سکتے اس کے ساتھ راضی ہو جانا چاہیے اور دوسرا اللہ تبارک وطالعہ قادر مطلق ہے مٹی جس کو عام لوگ حقیق سمجھتے ہیں اللہ نے اس سے انسان کو بنایا اور اس انسان کو اتنی عزت دے دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں اب اللہ تبارک وطالعہ یہ مطلب مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو اللہ نے عزت دی اور دوسری طرف دنیا اور آسمان پر حکومت کرنے والا جس کو اللہ نے حکومت دی تھی اور اتنا مقام دیا تھا اس کو دھتکار کے رکھ دیا اور انسان اتنی عزت اور اتنی کرامت کے باوجود یہ اب کس لیے جو ہم نے سارا واقعہ پڑھا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اتنی عزت دی انسان کو کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا فرشتوں سے عالی ترین مخلوق بنایا لیکن اتنا مقام دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک وطالعہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ اپنے آپ پر کوئی جنب و غرور و تکبر نہیں کرنا اپنی عزت پر کوئی اترانہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو انسان ویسے بھول کے خطا کر بیٹھتے ہیں اور آگے جو ہمیں چوتھی نصیحت ملی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے تو پھر اس پر نادم ہونے اور اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کرنی ہے اور اپنا قصور مانن ہے آدم علیہ السلام کی طرح جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی شیطان نے نہیں کی اب اگر دنیا میں آدم علیہ السلام کی بازے لے کر قیامت تک کے لئے دو راستے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ انبیاء کے راستے پر ہے غلطی ہوتی ہے توبہ کر لیتا ہے تو وہ انبیاء کے راستے پر ہے توبہ کرنا اور اگر کوئی یہ کر جاتا ہے نہیں کرتا پھر وہ شیطان کے راستے پر ہے جہاں جائے گا پھر پہنچ جائے گا اب پانچویں نصیحت جو ہمیں ملتی ہے گناہ سے نعمت زائل ہو جاتی ہے غلطی سے نعمت زائل ہو جاتی ہے اور شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک وطالعہ نے خطا سرزت کروائی بھول گئے کھا لیا جنت میں تھے اللہ تبارک وطالعہ نے زمین پر بھیج دیا یہ اس طرف انسانوں کو سبق دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اگر کوئی غلطی کرو گے تو اللہ تبارک وطالعہ تم سے نعمت چھین لے گا اور غلطی پر غلطی پر غلطی کرتے جاؤ گے تو اللہ تم سے ایمان کی نعمت بھی چھین لے گا معاذ اللہ تو یہ ہمیں اس سے نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے پورے سے کہ غلطیاں گناہ انسان سے نعمت چھین لیتے ہیں اور اگلا حکم جو ہمیں اسے ایک حکمت ملتی ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے جنت کو پیدا کر دی ہے اور اس کا ایک مقام ہے اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا وجود نہیں ہے تو وہ بھی دیرہ اسلام سے پھر خارج ہو جائے گا قرآن پاک میں اس کا ذکر آ گیا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ نے جو اس واقعے میں ایک حکمت بیان فرمائی یا ہمیں نصیحت بیان فرمائی کہ انسان اگر خلوصے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر شجر ممنوع سے کھایا اس کے بعد توبہ کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے انہیں مقام عطا کر دیا شیطان نے جان بوجھ کے نا فرمانے کی توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے لانت اس کے گرے میں ڈال دی قیامت تک کے لیے وہ لانت ہی ہے وہ لانتی شخصی رہے گا اگلی جو ہمیں نصیحت ملی وہ یہ کہ حضرت آبا کے توبہ کرنے کا الگ سے اللہ تبارک وطالعہ نے ذکر نہیں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے احکام مردوں کے احکام کے تابع ہیں یہ بھی ہمیں نصیحت مل دی جہاں پر بھی قرآن پاک میں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ مردوں کے لیے ہو رہے ہوں گی تو عورتوں کے لیے کیا؟ یہ الگ سے سوال بنتا ہی نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے اس واقعے سے بھی ہمیں یہ نصیحت بیان کر دی کہ عورتیں مردوں کے تابع ہیں حضرت احوا کی توبہ کا ذکر نہیں کیا مردوں کی توبہ کا ذکر کیا تو عورت کو اس کے تابع کر دیا جو مقام مرد کا ہے وہی مقام اللہ کے ہاں عورت کا ہے وہ اس سے الگ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد کی کچھ خاص جگہ ہے اور عورت کی کچھ خاص جگہ ہے اس میں یہ حکمت ہے اس پورے واقعے میں کہ جو مقام مرد کا ہے وہی مقام عورت کا ہے اب اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو نہیں کرے گا نافرمانی کرے گا وہ عذاب میں مقتلع کر دیا جائے گا اس پورے واقعے کا خلاصہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اطاعت کی اللہ تبارک وطالعہ نے خلافت اطاعت فرمائی اور ہمارے لئے وہ نصیحت بیان کر دی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں ہو نہیں کرو گے تو شیطان کے ساتھ رہو گے بعد ختم اب باقی جو توبہ کا ذکر ہے وہ پھر اب ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجئے گا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم